دیئر بیورس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے شہادت کے بارے میں لفظ شہید قرآن میں جگہ جگہ پر آتا ہے بہت مرتبہ آتا ہے مثلا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة راد میں سورة نمبر تہرہ آیت نمبر فورٹی تری اللہ فرماتا ہے قُلْ قَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُم کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں قَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُم کہ اللہ ہی کافی ہے شہادت دینے کے لیے میرے درمیان اور تم لوگوں کے درمیان تو یہ لفظ شہید اس کا مطلب ہوتا ہے بٹنس کے شہادت دینے والے کے تو یہ ورڈ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے اور ایک شہید جو قتل ہو گیا یا اللہ کی رہاں میں مر گیا اس کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے شہید کا تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة بقرہ میں سورة نمبر دو آیت نمبر 154 اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِلِ اللَّهِ أَمْوَادِ کہ اور ہرگز نہ کہنا وَلَا تَقُولُ مَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِلِ اللَّهِ أَمْوَادِ کہ جو قتل ہو گئے اللہ کی رحمہ ان کے لیے قیامت کہنا اموات کے وہ مر گئے بَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِلِ اللَّهِ أَمْوَادِ کہ اور ہرگز نہ کہنا کہ جو اللہ کی رحمہ قتل ہو گئے ان کو مراوا بَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِلِ اللَّهِ أَمْوَادِ کہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا اس بات کا شعور نہیں ہے فردر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورة آل عمران میں سورة نمبر تین آیت نمبر ایک سو ستاون اللہ فرماتا ہے وَلَا اِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِلِ اللَّهِ أَوْمُدْتُمْ کہ اگر تم اللہ کی رحمہ قتل ہو گئے یا مر گئے تو اَوْمُدْتُمْ لَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ تو اللہ کی طرف سے مغفرت وَرَحْمَتُنْ خَيْرُمْ مِمَّا اِجْمَعُونَ اور اللہ کی طرف سے رحمت بہتر ہے اس سے کہ جو تم ساری چیزیں دنیا میں جمع کر سکتے ہو تو جو لوگ اللہ کی رحمہ قتل ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک ان کا رزق ہے عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ان کے اللہ کے نزدیک ان کا رزق ہے اور کبھی یہ نہ سمجھنا کہ وہ مر گئے اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے تو یہ ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں جو اللہ کی رحمہ قتل ہوتا ہے اسی طرح سے ایک شخص اگر وہ اپنے مذہب کے لیے اپنے دین کے لیے ایک اللہ پر ایمان رکھنے کے لیے وہ پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے اس کو مارا جاتا ہے اس کو ستایا جاتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ انسان بھی شہید ہوگا تو اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے حدیث میں بتایا گیا کہ کون کون شہید ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حدیث نمبر 2829 سعی بخاری کے اندر کتاب الجہاد کے اندر آتی ہے حدیث حدیث نمبر 2829 جس میں انہوں نے فرمایا الشہداء اخم ستن کہ جی شہداء جو ہیں شہید جو ہیں وہ پانچ ہیں تو وہ کون ہیں فرمایا المتعون المتعون اور المبتون کے جو پلیگ سے تاؤن سے جو بیماری تھی اس سے جو مر جائیں اور وہ جو پیٹ کی بیماریوں سے مر جائیں اور وہ جو دب کر مر جائیں جیسے اگر گھر گر جائے چھت گر جائے دیوار گر جائے دب کر مر جانے والا بھی شہید ہوتا ہے پیٹ کی بیماریوں سے مر جانے والا بھی شہید ہوتا ہے اسی طرح سے جو غرق ہو گیا یعنی کہ ڈوب کر جو مر گیا وہ بھی شہید ہوتا ہے اور جو فیس ابھی لیلہ قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید ہوتا ہے تو یہ پانچ شہید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اب اس کی کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ فلا شخص اس چیز سے یعنی کہ کوئی کینسر سے مر گیا کوئی الگ بیماری سے مر گیا کوئی دیگر اور بیماریوں سے مر گیا تو کیا وہ شہید ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جو لٹرلسٹ ہیں جو ظاہر آئیٹس ہیں وہ اس حدیث کو انٹرپیٹ کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں جو تاؤن سے ہی مرا تو وہ کیا کہتے ہیں شہید ہے یا پیٹ کی بیماریوں سے مرا تو وہ شہید ہے خالص جو یہ پانچ چیزیں بتا دی گئیں لیکن اصلا یہ دیکھنا اللہ کی رحمت اتنی وسیح ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک کانٹا بھی مومن کو چھپتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کا کفارہ کر دیتا ہے اس حدیث پر آؤں گا میں ابھی تو یہ اللہ تعالیٰ کفارہ کر دیتا ہے خطاؤں کا اگر کوئی کانٹا بھی چھپتا ہے ایک مومن کو تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیح ہے کہ ایک پریشانی کوئی غم کچھ بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے حدیث میں آتا ہے حدیث نمبر 2830 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تاؤن شہادت لکل مسلم کہ تاؤن سے جو مرتا ہے کوئی بھی اگر مسلمان تو وہ شہادت ہے تو وہ شہید ہو کر مرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلنا گا اللہ رحمت اللہ العالمين وہ رحمت بنا کر بھیجے گئے سارے عالموں کے لئے تو ایک مسلمان پر اگر کوئی بھی مشکل پریشانی آتی ہے تو اس کے کفارہ ہوتا ہے اس کے گناہوں کا اس کی خطاؤں کا تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا اس چیز کی انٹرپیٹیشن سمجھنی ہے اس کی شرح سمجھنی ہے صحیح فہم سے اس کو سمجھنا ہے یہ اصل میں تعالیٰ ایسی بیماری تھی اس ٹائم علاج نہیں تھا اس کا پلیک کا لیکن ہمیں اب پتہ ہی ہے بیکٹریئر انفیکشن ہے اور اس کا علاج پوسیبل ہے انٹی بائیٹکس ہیں آج کے ٹائم میں اور دیگر طرح کی امراض ہیں آج کے وقت میں جن کی شفا نہیں ہے ان میں سے ایک مرض ہے کینسر تو کئی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی کینسر کی بیماری سے مرتا ہے اور کینسر ایک طرح کا نہیں ہے سیکڑو طرح کے کینسر ہے ہر باڈی کی ہر آرگن کا کینسر ہے تو اس میں انسان اب اتنی تکلیف کے تھرو گزرتا ہے ایون اگر اس کی ٹریٹمنٹ بھی لیتا ہے تو کیمو تھرپی ریڈیو تھرپی آل دیس ٹنگ سرجری تو وہ اتنی تکلیف سے گزرتا ہے تو جیسا کہ میں نے فرمایا حدیث نمبر حدیث بخاری کے اندر آتا ہے فائیف سکس فور ون فائیف سکس فور ٹو کہ انبیس نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان پر کوئی بھی پریشانی آتی ہے کوئی غم آتا ہے کوئی اس کو ازن کوئی چوٹ اس کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف اس کو ہوتی ہے یہاں تک کہ انبیس نے فرمایا کہ اس کو ایک کانٹا بھی اگر چھپتا ہے کانٹا بھی اگر چھپ جاتا ہے تو تو یہ اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کا کفارہ کر دیتا ہے اس کے خطاؤں کو دھو دیتا ہے جس پریشانی کے تھرو وہ گزرا تو اس سے اس کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ خطاؤں کو دھو دیتا ہے تو ایک کانٹا چھپنا تو بہت چھوٹی سی چیز ہے اسی طرح سے یہ جو بیماری ہے جس کے تھرو انسان گزرتا ہے لیکن جو لٹرلسٹ ہیں کچھ وہ ایسا بولیں گے کہ نہیں جو یہ باتیں بس لگی ہیں تو انہی سے آدمی شہید ہوتا ہے بہت ایسا نہیں اس کی صحیح شرح اگر صحیح فہم سے سمجھیں گے تو وہ یہی چیز ہے تو یہی سوال مجھ سے کئی لوگ نے کیا تھا تو یہ صحیح فہم سے سمجھنا ہے اس کو تو جو تعون ہے وہ ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کا علاج نہیں تھا اس ٹائم پر اور بہت تکلیف دے چیز تھی اسی طرح سے کوئی ایکسیڈنٹ کی موت مرتا ہے اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں تو انشاءاللہ وہ شہید کے درجے میں ہی آئے گا کیونکہ وہ تکلیف اس نے بیر کری ایسا حادثہ اس نے بیر کرا تو اس طرح کی کوئی تکلیف دے اگر کسی کو موت آتی ہے تو انشاءاللہ ہم یہی دعا کریں گے کہ وہ شہید میں سے ہو اور یہی اس کا صحیح فہم ہے حدیث کا کینسر ایک بہت شدید بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے اور انسان بہت تکلیف میں جاتا ہے اسی طرح سے اور بھی دیگر بڑی بیماریاں ہو سکتی ہیں بہت ساری ہیں وہ ابھی یہ جگہ نہیں ہے اس کے بارے بات کرنے کی کہ کہ جس کے ثروع ایک مسلمان کو اگر وہ بیماری ہوتی تو وہ انشاءاللہ شہید کے اندر شمار کیا جائے گا اگر وہ ان بیماریوں سے مرتا ہے تو ان تکلیف سے مرتا ہے تو تو اسی طرح سے پیٹ کی بیماریاں بتا دی گئیں تو کوئی غرگ ہو کے کوئی ڈراؤننگ یہاں پہ مطلب ڈوبنے کی بات آئی تو یہ ہاتھ یہاں سے پتہ لگتا ہے یہ تو کوئی ہاتھ سہی ہوگا انسان ڈوب کر مرے گا تو اس طرح کی یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ اس طرح کی اگر تکلیف ہو میں کوئی جاتا ہے کوئی مسلمان تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ شہید کا درجہ دے گا اور باقی جو اصلہ جو فیسہ بللہ اگر کوئی قتل کیا جاتا ہے پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے کسی پہ ظلم اور زیادتی اس کی ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کو مارا جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ وہ بھی شہید ہوگا تو جیسا اللہ نے فرمایا بَلْ اَحْيَا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ تو ان کو مراؤں نہ سمجھو وہ بے شک زندہ ہیں تو یہ ایک مختصرن جواب اس سوال کے بارے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے کہ شہید اصل میں کون ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤ